ورنہ یہ تو حالات نکل جائیں گے کابوس سے اس نے یہ تک نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان پر رحمت کرے یا کوئی زخمیوں کو کوئی افسوس کوئی اپیل کر دیتا ہے آدمی کوئی مدد کی اپیل کر دیتا ہے کوئی دکھا کچھ بھی نہیں یہاں ٹھیک ہے بس کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پختون ہیں اور دوسرا یہ کہہ لے تشریع ہیں امام بارگاہ تھا یہ حملہ ایک امام بارگاہ پر ہوا یہ حملہ شیعہ نسل کشی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور قتل ہونے والے شیعہ حضرات جی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو دوستو یہ تو آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا اس لیڈی کا یہ پاکستان کی سیاہ مسلم لیڈی ہے اور دیفنیٹلی یہ اپنے آنگے ویڈیو میں ایکسپوس کر رہی ہے پاکستان کو کس طریقے سے پاکستان میں سیاہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ایک پاکستانی جو یوکرین میں جندہ تھا پاکستان باپس آیا اور بم بلاسٹ میں اس کی موت ہو گئے اس پہ بھی بات کریں گے ویڈیو کی لاسٹ میں پلیش ان کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اسلام علیکم آز پاکستان کی شہر پشاور میں ایک امام بارگاہ پر درشت گردوں کا حملہ ہوا جس میں اپنے کانے والی اطلاعات کے مطابق تیس لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پچاس سے زائد لوگ زخمی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان زخمی لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جو اپنے زخموں کی تاب نہ لاسکیں یعنی مرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی سوشل میڈیا پر میں اپنے ہی جاننے والوں کی کئی پوسٹ دیکھ رہی ہوں جو ذکر کر رہے ہیں کہ اس حملے میں شہید ہونے والے ان کے اپنے رشتہ دار تھے میں ایک مرتبہ پھر کہوں گی کہ یہ حملہ ایک امام بارگاہ پر ہوا یہ حملہ شیعہ نسل کشی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور قتل ہونے والے شیعہ حضرات جی ہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو ہمیں تلخین کی جاتی ہے کہ اس کو مذہبی رنگ منتی چیئے یہ مت کہی ہے کہ شیعہ نسل کشی کی جا رہی ہے کیونکہ اس سے ملک کے جو ہماری ایک ناشنل جونیٹی ہے اس میں مسئلہ آ سکتا ہے مجھے بتائیے کہ جس ملک میں ایک فرقے کو اس کی مذہبی آجنٹی کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہو وہاں پر کون سا امن و امان ہے یاد رکھئے کہ جب تک آپ کے ملک میں اکثریت کے علاوہ جو بھی لوگ بستے ہیں بھلے وہ شیعہ ہوں ہندو ہوں مسیحی ہوں جو بھی ہوں جب تک وہ محفوظ نہیں ہیں تو بھلے آپ اپنے ملک میں جتنے مرضی فرکیٹ میچز کروالیں بھلے جتنے مرضی انگریز ولوگرز کو بلوالیں اقوام عالم میں آپ کا امیش پوزیٹیو نہیں ہو سکتا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک شہر کے لوگ ساٹھ کے قریب جنازے اٹھنے ہیں ان گھروں پر کیا قیامتیں بیٹ گئی ہیں وہ بچے کتنے جو معصوم سے بچے چلے گئے ہیں جو بچ گئے ہیں پیچھے ان کا کیا ہوگا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے مطلب ہے کہ وہ جو مذہبی جو یہ مذہب کو بیچنے والے ہیں اوریا ہے اس کا آپ دیکھ لیجئے میں دیکھ رہا تھا ٹوٹر اکاؤنٹ تو اس نے یہ تو ڈال دیا ہے کہ دائش ہے اور امریکی پالتو دائش کر رہی ہے دو دن پہلے کہہ رہا تھا کہ کابل میں جرائم صفر ہو گئے ہیں طالبان میں افغانستان کو بہت کامیابی سے چلا رہے ہیں اور آج اس دماغے پر اس کا رد دے والی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو امریکی پالتو دائش ہے اور چونکہ وہ افغانستان میں ناکام ہو چونکہ یہ دائشت گردی پھلانے کے لیے اس لیے اس نے پاکستان کا رخ کی ہے مطلب یہ کہ طالبان کو باگے پاکستان سنبھال لینا چاہیے وہ تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہے دوسرا مللہ انسارہ باسی اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے ٹوٹر وہ عام طور پر ہر وقت مذہب 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 ہر وقت یعنی دو گود بھی پڑے گا اور اپنے دکھائے گا مختلف اسلامی باتیں بھی کرے گا ایاشی فہاشی کے خلاف ہمیشہ یہ کھڑا ہو مطلب پتہ نہیں کس چیز کو ایاشی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ اور یہ اور انسار یہ ایک چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے لیے ایاشی کسی کو یہ لوگ کہتے ہیں مطلب ہے میں عورت کے جسم پہ اور لباس پر ان کا پوری زندگی عورت کے پیٹ پہ جو ناف ہوتی ہے بستر پہ کھڑے ہو کے ان کی ساری زندگی ان کے عورت کا پیٹ ان کے تصوروں میں چھایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ان کو دنیا میں نظر ہی کچھ نہیں آتا یعنی عورت مذہب کو بیچنے والا آج اس کے ٹوٹر اکاون پر دیکھ لیجئے اس بندہ نے انہا اللہ وانہا علیہ راجعون تک نہیں لکھا لکھا ہوا ہے کہ قابل مضمت افسوس ہوا اور حکومت کو چاہیے کہ سیریس لے ورنہ یہ تو حالات نکل جائیں گے قابل سے اس نے یہ تک نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان پر رحمت کرے یا کوئی زخمیوں کو کوئی افسوس کوئی اپیل کر دیتا ہے آدمی کوئی مدد کی اپیل کر دیتا ہے کوئی دکھ کا اضافہ کچھ بھی نہیں یہاں ٹھیک ہے اب اس کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پختون ہیں اور دوسرا یہ کہہلِ تشیع ہیں امام بارگاہ تھا لہٰذا جو پختون ہوگا اور اہلِ تشیع ہوگا اس کی دکھ کا احساس سندھ میں یا پنجاب میں کسی کو نہیں ہے بلاول بھٹو کی جو ریلیز ہیں میں ان کی تعریف پہلے بھی کر رہا تھا بڑی اچھی بات ہے لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کافلہ بہت بڑا جلوس ہے بہت بڑا لیکن وہ یعنی جیسے کہنا چاہیے احساس یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آج اتنا بڑا ظلم پشابر میں ہو گیا ہے کوئی ایک وزیر سبائی وزیر داخلہ ہی سیک کر دیتے ہیں نہیں پولیس کا کوئی ہائی آب چلا جاتا نہیں کسی بند نے کوئی ذمہ داری قبول کی کسی کو افسوس کوئی ذمہ داری کوئی سیریسنس کوئی ایسی سیریسنس کی کوئی ہنگامی اجلاس کوئی پارٹیز آپ اسے بیٹھیں مطلب ہے کوئی لاحے عمل تیار کریں کہیں کوئی سینس آف ارجنسی سینس آف لاؤس موجود ہی نہیں ہے پس سرے سے ہے ہی نہیں مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم ہیں اب میں سوچتا ہوں کہ چلا چلا کی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نہیں ہیں مطلب اگر ہم ہوتے تو ہمسائیوں کے گھر بھی اگر اتنا مطلب ہے تباہی پھر جائے مجھے یاد ہے یعنی پشاور میں جو وہ ای پی ایس کا اٹیک ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ بھارک میں زیادہ سوگ بنایا گیا تھا ہم ہمارے ہاں تو بنائے گیا ظاہر ہے لیکن ممبئی میں سوگ بنایا گا جس طرح سے ہم نے آج اتنا بھی سوگ نہیں بنایا لاہور کراچی میں رہتے ہوئے پشاور کے لیے یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا کنکٹیوٹی جیسے کہتے ہیں نہیں ہے وہ اس میں کسی عقوبت کا میں نہیں سمجھتا کہ لیے نہ دینا زیادہ ہے یہ میں مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ اوور دی ڈیکیڈز ہمارا جو ایک ہوتا ہے نا ایک لڑی میں جو پروی لوگ ہوتے ہیں جسم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جسم کو ایک جگہ سے مسلمان ایک امت ہوتی ہے اور ایک جگہ سے تکلیف وہ تو سارے جسم تکلیف میں رہتا ہے وہ تو خیر امہ تو بہت بڑی بات ہے ایک آرڈیل بات انہوں نے کی لیکن نیشن سٹیٹ کے دور میں پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور ہمارا ایک حصہ اس طرح آج خون میں مطبع لہو میں نہا گیا کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اچھا ایسا بھی نہیں کہ ہم جنگ میں آر روزانہ ہو رہا ہے نہیں کافی عرصے بعد اتنا بڑا بیانہ کٹائک ہوا ہے وزیراعظم کے بیان تو ویسے تو آئے فوری طور پر لیکن ان کا بھی ٹوٹر اکارم خاموش تھا تو وہ مطلب یہ بات آپ مان لینے چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک پاکستانی کا پاکستانی سر سے وہ جو رشتہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہے تو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے نہیں یعنی سوشل میڈیا میں بہت اچھے لوگ میں جن کے شوز دیکھتا ہوں جن کو فالو کرتا ہوں یعنی پاکستان کے یعنی بہت کم ہیں وہ لوگ جن کو میں رہ گئے ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں ان کا بھی آج ایک شو دیکھ رہا تھا وہاں بھی مطلب انہوں نے ایک روٹین میں تو وہ پشاور کے انسیڈنٹ کی بات کی موززین نے تینوں موززین نے لیکن وہ اٹھا بس تھوڑی در کے بعد جب وہ آئے ہیں تو وہ بڑھ کو ہستے کھیلتے ہاں 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 چلے بس آپ بتائیں آگے کیا ہو رہا ہے طریقہ دماغ کیا بننا ہے اور پساست کا کیا بنے گا مطلب آپ گفتگو صافی جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا جنرلسٹ جو ہے اس کو ورکنگ جنرلسٹ کو یہ زیبی نہیں دیتا کہ وہ رونا پیٹنا شروع کر دیں بلکل ٹھیک بات ہے میں سب سے پہلے اس بات کامی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہسنا کھیلنا شروع کر دیں آپ کہہ کہہ لگا رہے ہیں ہس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں آپ دنیا کے باقی معاملات کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ واقعے میں نہیں آپ پھس جاتے ہیں دوسری باتیں بھی کرتے ہیں لیکن کیا اس کے لئے مسکرانہ ہسنا بہت ضروری ہے یعنی بالکل ہی بھول گئے ہیں کہ آپ جنازے ابھی تک قبروں میں بھی نہیں لاشے اترے ہیں اور سب کچھ روٹین میں ایسے چل رہا ہے جیسے بات ہی کچھ نہیں ہے تو مجھے پہلی دفعہ اس بات کا یعنی میں مجھے لگ بھی رہا ہے اور میں اطراف بھی کر رہا ہوں کہ واقعی ہمارے جو پاکستان کی جو ہماری کیمسٹری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ رشتہ نہیں بنا پائے ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا ظلم ہو جائے اور باقی جو ہیں وہ لوگ ان کو پتلاب اوپر سے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان میں یہ جو ابھی ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے بہت ہی اپسوسناک ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے سپیسلی اگر کسی کی ایسی جگہ جہاں پر وہ برسے پلیس ہو پوجا کرتا ہو نماج پڑتا ہو وہاں پر اگر بم بلاسٹ ہوتا ہے تو ڈیفنیٹلی اس میں سیریسلی ڈیپ میں جانا چاہیے کی ہے کیا پرابلم پرابلم ہے کیا اگر کسی برسے پلیس میں کوئی اٹیک کرتا ہے تو ڈیفنیٹلی اس کا برین بوس جوہا ہوگا کی بھائی یہ لوگ ایسا کرتے ہیں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں یہ ہمارا نہیں مانتے یہ وہ تو وہی سیاہ سنی بیواد ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھارت میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں بھارت میں اوپیسلی ٹیمپلز میں اٹیک اور ٹیمپلز میں دھما کے پھر مسجد میں اٹیک یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہوتی رہتی نہیں ہوئی ہیں ہوگی آنکھ ایسا کچھ کہنی سکتے لیکن پاکستان میں جو سیاہ پر حملے ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں دیکھیں اور افغانستان میں جو سیاہ پر حملے ہوتے ہیں اس کو دیکھیں میچ کریں ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ جائیں کہ یہاں پر جو اس لیبل پر سیاہ پر حملے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں اس خبر کو نہ کوئی فوٹیز دی جارہی ہے پاکستانی آرام سے انجوائی کر رہے ہیں مطلب دو سو لوگ غیل ہوئے ہیں اور ابھی اسی کے تقریق بن لوگ مر چکے ہیں کرکیٹ چلنا ہے نورمل سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی جو عمران خان ہے انہوں نے بہت دیر میں ٹویٹ کیا تھا بہت دیر میں اس خبر کو لے کر ٹویٹ کیا تھا سائد وہ چھپانا چاہ رہے ہوں کہ بھائی آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے تو انٹرنیسل یہ نیوز کبر نہ کی جائے ایسا نہیں ہوتا یہ نیوز بیسے ہی کبر کی جائے گی آسٹریلیا کی ٹیم آئے چاہے نہ آئے یہ بہت بڑا حملہ ہے تو گائز اینکر نے سارا کچھ بول دیا ہے کہ پاکستان میں جو اہلی تسی اہلی تسی کا مطلب آپ سمجھ سکتے اہلی تسی کا مطلب ہے سیا جو اٹیک ہے مہت کومن ہے اور اس کو لے کر پاکستان کا جو میر اسٹریم میڈیا جو بیسیکلی سنی ہے وہ نہیں بات کرتا ہے تو اس میں آپ زیادہ کچھ بولنے کو ہے نہیں جو لوگ بھی مارے گئے ہیں ڈیفنیٹلی چینل کو سبسکرائب